انکشافات سامنے آ رہے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اب سے کچھ تیر پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کی مبینہ آڈیو جاری کر دی جس میں نامعلوم شخص سے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے کہ اسلحہ کتنا ہے بندوکیں کتنی ہیں بندے کتنے ہیں علی امین مبینہ آڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ بندے اور سامان تیار رکھیں اب اس آڈیو فیصل وابڈا کے بیان اور انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس کی بنیاد پر حکمت لانگ مارڈ سے امن و امان کی صورتحال کے بگڑنے کے دعوے کر رہی ہے عمران خان پر انتشار اور فساد کے الزامات میں حکمت نے رانہ سناؤلہ کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جسے تحریک انصاف غیر سندیدہ کمیٹی قرار دے کر سے فیقی مطالبہ کر رہی ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں پھر کوئی مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے اب ڈیڈلوک کی صورتحال میں جب دونوں فریکین لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں معاملات کہاں جا کر حل ہوں گے یہ ایک سوال ہے پروگرام پاکستان کا سوال میں خوش آمد ہے سعاد الحسن آج کے پروگرام کے آغاز میں اسی اہم سیاسی ایشو پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمی نواز کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب بہت بہت شکریہ زبیر صاحب میں وقت دینے کے لیے سر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے امن و امان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بھی آپ سے انتخابات کی تاریخ تاریخ تک کوئی مذاکرات کو تیار نہیں ہے جب اس صورتحال میں کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے تو یہ معاملات کیسے حل ہوں گے زبیر صاحب تشویشناک تو ہے اگر آپ ایک فارمر فیڈرل منسٹر جو کہ سینئر رہنما ہے پی ٹی آئے کے گنڈاپور صاحب اگر ان کی جو آڈیو ٹیپ ہے اور اس پر ابھی تک بلکل خاموشی ہے پی ٹی آئے کی لیڈرشپ سے اور جس میں وہ ظاہر سی بات ہے اس چیز کی بات کی گئی ہے بندوقوں کی تو بندوقیں تو ظاہر ہے اگر آپ اسلام آباد میں لانے کی بات کر رہے ہیں اور with the background that we know of گنڈاپور صاحب تو ظاہر سی بات ہے تشویش تو ہو کی اور آپ کے انٹرو میں جس طرح سے بتایا گیا کہ جی فیصل وارڈا نے نشاندہ ہی بھی کی تھی کہ یہ خونی محچ ہو سکتا ہے اور ہمیں ظاہر ہے از حکومت ہمیں یہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اس کو آوائٹ کیا جائے جائے اس کے لیے جو بھی ہمیں کاروائی کرنی پڑے تو رانہ سلام اللہ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی جب تک اس کی وضاحت نہیں کر دیتا تو تشویش تو بہت زیادہ ہے گنڈاپور صاحب خود وضاحت کر دیں کہ جی یہ کس سلسلے میں بندوقیں ممگوائی جا رہی تھیں یا اس کی جو authenticity ہے اس آوڈیو ٹیپ کی تو on the face of it تو ظاہر ہے وہی لگ رہے ہیں لیکن یہ بڑی تشویش کی بات ہے اور یہ کوئی جانگ تو نہیں ہونے جا رہی ہے اگر یہ ایک political rally لے کے آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے دوسرے لیڈرز ابھی تک بیان کر رہے تھے کہ ہم جائیں گے اور بلکل پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے ایک دن دو دن تین دن اور پتہ نہیں پانچ دن چھے دن تو اس میں تو ہمیں حکومت کو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن حکومت کو جب اس قسم کی چیزوں کا پتا چلے گا اور زبدستی اگر حکومت کو پرووک کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کوئی گڑھ بڑھ ہو تو اس سے ظاہرہ حالات غراب بھی ہو سکتے تو زبدستی صاحب کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ فیصل وابڑا صاحب کے بیان اور پھر آج علی من گنڈابورد صاحب کے جو مبین آڈیو پیش کی گئی اس کی تحقیقات بھی ہوں گی سخت ایکشن بھی لیا جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کی مذاکراتی تین بھی اپنا کام کچھ آگے جاری رکھے گی کیا اب اس طرح سے کوئی حکمت عملی ہے گورنمنٹ کی دیکھنا ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایون اپنے جو دوسرے جس طرح ہندوستان ہے اس کے ساتھ بھی باتچیت ہونی چاہیے اور دوسری طرف اگر within پاکستان political parties آپس میں باتچیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی ہم تو ہمیشہ سے تیار ہیں ہم تو پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں unfortunately پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ جی وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے اور وہاں چرے گے یا تو یہ ہے نا کہ پورے سسٹم کوئی وہ condemn کر دیتے تو بنجاب assembly وہ توڑ سکتے تھے آج بھی توڑ سکتے ہیں کے پی assembly وہ توڑ سکتے ہیں آزاد کشمیر assembly توڑ سکتے ہیں گلگت بلتستان assembly توڑ سکتے ہیں تو اگر ان کا مقصد election کرانے کا ہے آج یہ فیصلہ کرے تو آج آپ خود بتائے نا کہ سب assemblies اگر یہ توڑتے ہیں عمران کان صاحب dissolve کرتے تو وفاقی حکومت کے پاس کیا option رہ جائے گا سوائے اس کے کہ جی وفاقی پارلیمنٹ بھی dissolve کرے اور election کی طرف جائے لیکن عمران خان صاحب گڑ بڑ جاتے ہیں عمران خان صاحب اگر election جاتے ہوتے تو یہ تو weapon ان کے پاس آج بھی موجود ہے کرنے کے لیے پچھلے چھے مہینے میں موجود تھا جب پہلے ان کی حکومتی پھر تھوڑے عرصے نہیں تھی پھر واپس پھر پرویز الائی آکے اور پھر کے پی میں تو رہی ہے ان کی حکومت کیونکہ یہ تو سب کو بتا کہ اترے لارڈ سکل پر اگر ریزگ نیشنز یا اسیمبلیز پوری کے پوری dissolve کر دیں گی تو کیسے option رہے گا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ پچھ کو اس level پر لے کے جانا چاہتے ہیں عمران خان جہاں ایک حیجان کی کیفیت ہو جہاں ایک محول ایسا ہو کہ وہ force کرے حکومت کو کہ not only کہ وہ dissolve کرے but political instability اتنی خراب ہو instability کی طرف لیڈ کرے اور کسی نہ کیسی طرح سے پاکستان ایکنومکلی اتنی مشکلات میں آجائے یقیناً جب جب گورنمنٹ بھی یہ تسلیم کر رہی ہے اور آپ بھی ظاہرہ اس آڈیو مبینہ آڈیو کال کی بیس پر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ صورتحال تشبیشناک ہو سکتی ہے تو کیا پھر ایسی تشبیشناک صورتحال میں بقال رانہ صاحب جو جتھے مسالہ لے کر آ رہے ہیں کیا آپ انہیں راولپنڈی سے پھر اسلام آباد میں داخل ہونے دیں گے یا اس کو روکنے کے لیے کوئی حکمت ایملی آپ کی ہوگی؟ میرے خلال ہے وہ تو رانہ صنعولہ کا سواب دید ہے اور وہ ان کو زیادہ سمجھ بھی ہے اور وہ اس سے پہلے تو نہیں وہ بتائیں گے کہ ایکسیکلی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ظاہر چی بات ہے جو بھی وہ کریں گے وہ حزیر آزم کی مرضی سے کریں گے اور اس کا پہلے سے اعلان تو نہیں کیا جائے گا کہ کس طرح سے اس کو انشور کیا جائے کہ یہ پر امن ہو انشور کیا جائے کہ یہ پر امن ہے یہ نہیں کہ ہم ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے انٹرسٹ میں تو ہے ہی نہیں ہنگامہ کرنا تو میرا خلال ہے عمران خان صاحب کو بھی صورتحال کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہون کہ کھیل سب کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر وہ کھیل سب کے ہاتھ سے ہاتھ سے نکلنے کی کوئی خطرات ہیں کہ اگر میں نہیں کھیل رہا تو کوئی اور بھی نہ کھیلیں یہ اسے کھیل سب کے ہاتھ سے نکلنے کی کوئی خطرات ہیں ویسے زبیر صاحب صحیح رہا ہے اگر آپ ملک میں اس قسم کی ہیجانی کیفیت ہو کی اور بندوقوں کا بندوبست کیا جائے کہ بندوقیں کو سجانے کے لیے تو نہیں بندوبست گھنڈا پور صاحب کر رہے اس لیے تو نہیں کر رہے کہ جی کہ اس کی نمائش کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کے پی میں یا ان کے علاقے میں کس قسم کی بندوقیں آویلیبل ہوتی ہیں تو وہ اگر چل جاتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا پچیس مئی کو جب پہلا دھرنا دینے آ رہے تھے عمران خان صاحب تو اس وقت انہوں نے ایک جو ریزن بتایا تھا کہ جی ہم نے اس لیے کال آف کی تھی کیونکہ ان کے بقول عمران خان نے دیکھا کہ ان کے جو وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے پاس ہتیار بھی ہیں بہت لوگوں کے پاس تو ان کو خطرہ تھا کہ جی وہ ہتیار نہ چل جائیں اور پھر دوسری در سے پولیس استعمال کرے گی ہتیار اور بڑی ناخشکوار محول ہو سکتا ہے یہ بقول عمران خان صاحب کے تو میرا خیال ہے ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ گھنڈاپور صاحب کو فون کر کے شیڈ اپ کال دینی چاہیے یا وضاحت ان سے لینی چاہیے کہ یہ کیا پلین ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی فیصل وارڈا بہت کریبل ہیں لیکن انہوں نے نشان دی کہ پھر اس کے بعد یہ آڈیو آتی ہے تو پھر ان کی جو بات ہے اس کو ہمیں سیریسلی ہی لینا چاہیے کہ یہ ایسا مزاگ تو نہیں ہو رہا کہ بعد میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا حالات خراب ہوتے تو ہم بعد میں یہ کہے کہ جی وہ تو تو فیصل وارڈا کی بات کو ہم نے فوکس نہیں کیا تھا جو بھی ہمیں نشان دی کرتا ہے جو بھی بتاتا ہے گورنمنٹ اس ساری صورتحال میں کتنی ریلیمنٹ کیوں کہ ابھی پرویز علیہ السلام کا بلکہ ابھی انٹرویو آئر ہوا ان کے مطابق جو خان صاحب مذاکرات ہیں وہ حکومت سے نہیں کریں گے وہ وہیں سے کریں گے جہاں سے مذاکرات کا سلسلہ اپریل میں جب حکومت تبدیل ہوئی تھی جو ٹوٹا تھا تو یوں لگتے جیسے جس طرح سے وہ پی ڈی ایم کا بھی جب آپ کی تحریک چل رہی تھی تو آپ کا بھی بیانیاں یہ تھا کہ آپ لوگوں کی جنگ خان صاحب سے نہیں ہے ان کو لانے والوں سے ہے تو اب لگ ایسی رہے کہ خان صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات پربیلی آپ سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو دوسری طاقتوں سے کرنا چاہ رہے ہیں مذاکرات گورنمنٹ کتنی ریلیمنٹ ہوگی پھر اس سارے معاملے میں میرے خیال ہے اس کا تو ڈی جی آئی ایس آئی نے ذکر بھی کیا تھا کہ وہ جو بیک ڈور مذاکرات تھے جس میں پریزنڈ صاحب بھی انفال تھے تو وہ تو ہو بھی چکے ہیں اور وہ فیل بھی ہو چکے تھے پی ٹی آئی اگر سمجھتی ہے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ان کے ساتھ باتچیت کرنی ہے تو ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے کہ جی وہ باتچیت ان کے ساتھ ان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن اتنا ان کو پتا ہے کہ جی ظاہر ہے وی آر دہ مین سٹیک ہولڈر حکومت پاکستان اس وقت دہ مین سٹیک ہولڈر ہے اور اگر اسیمبلیز ڈیزولف کرنی ہے الیکشنز کرانے کے لیے تو وہ وزیر آزم کا استقاق ہے وزیر آزم کو بائی پاس کر کے تو نہیں آپ الیکشنز کروا سکتے تو اگر الیکشنز اور اسی وجہ سے تو مذاکراتی ٹیم لوگ ہیں سیڈیا لیڈرشپ ہے وہ ایگزیکٹی کیا چاہتے ہیں اب چونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ سات مہینے تو گزر گئے ہیں ایپرل سے یہ شور مچا رہے ہیں ارلی الیکشنز کا سات مہینے گزر چکے ہیں ابھی تک پی ٹی آئے فورس نہیں کر سکی ہے ایسا محول نہیں کریٹ کر سکی ہے جس میں حکومت کو مجبور کیا جائے کہ جی وہ ڈیزولف کریں اسیمبلیز کو اور الیکشن کرانے کی ڈیڑھ دے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ سات مہینے کے بعد اگر آپ اتنا ہنگامہ کر کے بلکل ٹھیک ہے جو پرائم منسٹر نے بھی جو مذاکراتی ٹیم بنائی ہے گورنمنٹ کی رانہ سناؤلہ صاحب کی سربراہی میں کیا وہ سنجیدہ واقعی ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیونکہ ایک طرف آپ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسرے جانب اس ٹیم کے تقریباً تمام سرکردہ میمبرز ہوئے ان کی پریس ٹاکس میں جس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو خان صاحب کو یا ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کو اس لفاظی سے اس سخت لہجے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ واقعی سنجیدہ ہے آپ کی مذاکرات میں یا پھر تحریک انصاف صحیح کہہ رہی کہ صرف انگیج کرنے کے لیے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی بھی ہے انگیج کرنا تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ تو فنڈمنٹل رول ہوتا ہے کہ انگیج کرنا دوسری سائٹ کو تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا لفاظی جو ہمارے ہاں سے ہو رہی ہے میرا خیال ہے ہمارے ہاں سے تو صرف جواب دیا جاتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے عمران خان صاحب بڑھ کے مارے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس قسم کی تقریریں کرتے وہ تو کسی کو بخشتے ہی نہیں ہیں اور باقی بھی جو ان کے لیڈران ہیں آزم سواتی صاحب کی آپ نے لیگویجز دیکھی ہے تو دوسری طرف سے ہم بلکل ایسے بات کریں گے جیسے ہم ڈرے ویں ہم ایک میجر فورس ہیں یہ جی اس وقت حکومت ہے وہ فاق میں حکومت ہے انہوں نے ستر فیصد اس الیکشن میں جو داندی شدہ الیکشن تھا ستر فیصد ووٹس لیے تھے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بلکل رحم و کرم پر ہیں عمران خان کے اور وہ اتنی سخت الفاظ استعمال کریں گے پاکستان کی تاریخ میں اتنے سخت ترین الفاظ کسی نے بھی کسی نے بھی اتنا سخت بیانیاں نہیں بنایا تھا اور اتنا سخت بیانیاں کہ آپ خود سوچیں کہ انڈین چینلز پر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تینکیو عمران خان بول رہے ہیں وہ تینکیو عمران خان کیوں بول رہے ہیں کیونکہ یہ وہ بیانی ہے جو انڈیا کے بیانی ہے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں پیٹسزم ہوتی تھی انسٹویشنز پر بھی ہوتی تھی فوج پر بھی ہوتی تھی لیکن اس میں ایک within certain limits ہوتی تھی اور ایک specific reason کی وجہ سے ہوتی تھی یہ جس طرح سے کرتے ہیں یہ تو ایسے کرتے ہیں سن لو مطلب آپ خود سوچیں کہ یہ تو even موڈی نہیں بولتا تو that is why سارے انڈین چینلز پر اور یہاں سے پاکستانی پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز فیاس جوہان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہ چینل پر اور اپنا وہ clarify کرنے کے لیے clarify جبکہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ان کو بولا کیا جائے برکہ سیدھا سیدھا جب آپ آئی ایس آئی کو attack کریں گے تو انڈینز would love it that's what ان کے انکلز حضرات کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم کوشش کر کر کے تھا کہ آپ نے تو خود demolish کر دی ہے جو ہم کہتے تھے اس پوری دنیا نے سن لیا کہ انڈینز were right کیونکہ عمران خان former prime minister اور پاکستان supposedly اتنی بڑی political party کے head ہے جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا should take note that's what the انڈینز are saying کل سے گورنمنٹ کے اس نیریٹیف کے جواب میں جو پی ڈی ایم کی آپ کو یاد ہوگا گجرہ مالا والی جو جلسہ ہے اور اس پہ جس تقریر میں بہت تنقید کی گئی تھی جس کے بعد people's party نے بھی پی ڈی ایم سے راہیں جدا کر لی تھی انپی نے بھی راہیں جدا کر لی تھی اس کا حوالہ دیا جاتا ہے اب خان صاحب کا یہ بیان گجرہ مالا کی اس تقریر کے پی ڈی ایم نواز شیف صاحب کی تقریر سے مختلف پھر کس طرح سے ہے بہت مختلف ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک certain event ہوا تھا جو میرا خیال ہے اب سب accept کرتے سارے stakeholders accept کرتے کہ 2018 میں election کس طرح سے کروایا گیا اس سے پہلے disqualification کس طرح سے کی گئی میاں نواز شریف کی پھر references فائل کیے گئے پھر election سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل ڈال دیا گیا اور پھر توڑ پھوڑ وہ سارا کچھ جو ہوا وہ تقریباً اب سب stakeholders اس کو accept کرتے کہ وہ ہوا تھا اور زیادتی بہت ظلم ہوا تھا PMLN کے خلاف میاں نواز شریف کی تقریر آج بھی آپ اٹھا کے چلالیں گجرہ والا کی اس میں انہوں نے specific چیزیں کو identify کی تھی کہ آج جو مہنگائی ہے وہ یا آج غربت ہے یا آج بے روزگاری ہے اس کی ذمہ داری وہ ان پر ڈال رہے تھے کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا یہاں کس بات پر کر رہے ہیں یہاں کس بات پر کر رہے ہیں کبھی چوکیدار کرتے ہیں کبھی جانور کرتے ہیں کبھی جو آپ نے تمام الفاظ ایسے ہیں جو کہ سخت ترین الفاظ ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے directly attack کر دیا دی جی آئیس آئی کو تو یہ تو بالکل اور for what کس چیز کے لئے آپ کا complaint کیا ہے آپ کی complaint صرف یہ ہے کہ 2022 میں جو vote of no confidence آیا اس میں آپ کے لئے vote اکٹھے نہیں کیے گئے اور political process کو on its own run کرنے دیا گیا by showing neutrality جو کہ ان کا constitutional role ہے کہ وہ political process میں فوج نہیں involve ہوتی ہے تو وہ تو بالکل دو مختلف چیزیں ہیں یہ میں آپ کو ایک چیز clarify کر دوں ہمارا جو بیانیا تھا اور ان کا بیانیا جو تھا ہم یہ کہہ رہے تھے پی ایم ایل این جب ہم opposition میں تھے کہ فوج کو political interference نہیں کرنی چاہیے چونکہ یہ mandate نہیں ہے آئین کے مطابق بلکل ضرور خان صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو interfere کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس وقت صاحب آخر میں صرف یہ بتا دی گا چونکہ آپ اور دوسری جیز میں clarify کر دوں کہ صرف یہ بتا دی گا کہ یہ تنقید آپ پر کی جاری ہے کہ نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے یہ تیہ کر رہے ہیں کہ election ابھی نہیں کرانے کیونکہ آپ لوگ کو خطرہ یہ ہے کہ ابھی اگر election کر رہے ہیں تو آپ لوگ ہار جائیں گے کیا حقیقت اس بات میں کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے ابھی election نواز شریف کی بات نہیں ہے یا شہباز شریف کی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹری جمہوریت میں early elections ہو سکتے ہیں چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ برطانیہ ہو یا کوئی اور پارلیمنٹری سسٹم جہاں بھی ہے وہاں early elections ہو سکتے ہیں لیکن اس کی سواب دید اس کا ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرتی ہے حکومت وقت اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت جاتے ہیں اگر early elections جب ان کے حساب سے حکومت وقت کے حساب سے conducive environment ہو جب وہ عوام میں پذیرائی ملنے کا maximum chance ہو یہ کوئی عجوبی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم ابھی کروائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم آئی ڈیرھ سال کے لیے تھے ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا time period تو آئی نہیں اور اس دوران ہم نے یہ بالکل یہ decide کیا تھا کہ ڈیرھ سال کے period پہ ہم اس حد تک economy کو ٹھیک کر دیں گے تاکہ جب اقلا election ہو تو اس جو بھی political party جیت کے اس کے لیے وہ مشکلات نہ ہوں اگر ابھی چھوڑیں گے تو وہ تو آپ economy کو اور زیادہ تباہ پرباد کر کے چھوڑیں گے کہ یہ ابھی اگلے دو مہینے یا تین مہینے جب بھی election ہوں گے تو اس کے لیے مشکلات زیادہ ہوں گی کم نہیں ہوں گی بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ حمد زبیر صاحب موجود تھے اور حکومت کے محقصوں میں آگیا کریں ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور اسی سے